سنما شوکین سب کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں دی اسکورپین کینگ کے بارے میں یہ کہانی کئی صدیوں پہلے کی ہے جب سارے لوگ ستہ کے بھوکے تھے اور ہر ایک راجہ کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ پوری دنیا پہ راج کرے اور ایسا ہی ایک راجہ تھا جس کا نام تھا میمنون اور میمنون ایک ایک کر کے سارے راجے کو اپنا غلام بناتے جا رہا تھا اور میمنون کے سب سے بڑی طاقت تھی اس کی جادوگرمی جس کا نام تھا کسینڈرا اور کسینڈرا بھوشش دیکھ سکتی تھی اور وہ بھوشش دیکھنے کے بعد میمنون کو بتاتی تھی کہ کس راجے پہ اسے قبضہ کرنا چاہیے اور کس راجے کو چھوڑ دینا چاہیے اور اسی چیز کی مدد سے میمنون ایک کے بعد ایک راجے کو اپنا غلام بناتے جا رہا تھا لیکن اس سمیں کچھ راجے ایسے بھی تھے جو میمنون کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے لیکن سب میمنون سے ڈرتے تھے اسی لئے وہ ترہ ترہ کیا سٹریٹیجی بناتے تھے کہ وہ کیسے میمنون کو ہرائیں گے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم میمنون کی سینہ کو دیکھتے ہیں جو ایک ایک کر کے باقی راجے کو اپنا غلام بناتے جا رہے ہیں اور وہ ہر جگہ تباہی فیلاتے ہیں جو بھی ان کے سامنے آتا ہے وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور ان کی دہسہ دہسی ہی بڑھتی جا رہی ہے اور کچھ راجے ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے کہ اب میمنون ان پر بھی حملہ کرے گا اسی لئے وہ اور بھی جیدہ ڈر جاتے ہیں اور خود ہی میمنون کے سامنے چھوڑ جاتے ہیں تاکہ میمنون انہیں زندہ چھوڑ دے اور اسی طریقے سے میمنون کا خوف بڑھتے جاتا ہے اور میمنون ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے بہت خوش ہے اسی لئے وہ بار بار کیسینڈرا کی تعریف کرتا ہے اور کیسینڈرا بھی اس کا ساتھ دیتی ہے لیکن کچھ راجے ایسے بھی ہیں جو انہیں ہرانے کی ساجش کر رہے ہیں اور انہیں میں سے ایک آدمی ہے فیراؤن جو میمنون کو ہرانے کی پلاننگ کر رہا ہے تب ہی انہیں پتہ لگتا ہے کہ اکارڈینس راج کو ابھی ابھی میمنون نے ہرا دیا ہے اور وہاں کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے لیکن اکارڈینس کے تین یودھہ ابھی بھی زندہ بجے ہوئے ہیں اسی لئے فیراؤن انہیں بلاتا ہے اور ان تینوں میں سب سے خطرناک یودھہ ہے ماتھائیس جس کے بہادری کے چرچے ہر ایک راجے میں فیلے ہوئے ہیں اور ماتھائیس کے ساتھ یہاں پہ اس کا سودیلا بھائی بھی آیا ہے جس کا نام ہے جیسب اور ماتھائیس کا تیسرا ساتھی ہے اس کا دوست راما اور یہ تینوں ابھی بے گھر ہیں اور فیراؤن اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھی شاید میمنون کو مارنا چاہتے ہو اور ہم بھی میمنون کو مارنا چاہتے ہیں لیکن تمہیں شاید یہ بات پتا نہیں ہے کہ کوئی میمنون کو تب تک نہیں مار سکتا جب تک ہم کیسینڈرہ کو نہ مار دیں اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ تم تینوں کیسینڈرہ کو مارو اور جیسے ہی کیسینڈرہ مرے گی میمنون ایک دم کمزور پڑ جائے گا تب ہم میمنون کو ختم کریں گے اور اگر تم کیسینڈرہ کو ختم کرو گے تب میں تمہیں بیس امول پتھر دوں گا اور یہ پتھر پوری دنیا سے ختم ہو چکے ہیں یہ صرف میرے پاس بچے ہیں وہ بھی آخری بیس اور اتنا کہنے کے بعد فیرون وہ بیس پتھر ماتھائیس کو دے دیتا ہے اور ماتھائیس بھی کیسینڈرہ کو مارنے کے لیے راجی ہو جاتا ہے تب ہی انہیں پتا لگتا ہے کہ میمنون ابھی ایک قبیلے میں رکا ہوا ہے اور وہ اپنے محل سے بہت دور ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہی صحیح موقع ہے جب ہم کیسینڈرہ کو مار سکتے ہیں اسی لئے یہ لوگ قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں اور جب یہ لوگ اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی میمنون کے لوگ انہیں دیکھ لیتے ہیں اور وہ ان پہ حملہ کرنے لگتے ہیں اسی لئے وہ سب سے پہلے راما کو مارتے ہیں اور جی سب کو بندی بنا لیتے ہیں تب تک ماتھائیس کیسینڈرہ کو ڈھوم لیتا ہے اور اس کے جھوپنی کے اندر گھوچ جاتا ہے اور وہ کیسینڈرہ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی کیسینڈرہ کہتی ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے تمہارے اپنے ہی لوگوں نے تمہیں دھوخہ دیا ہے اور ان باتوں کو سننے کے بعد ماتھائس چوک جاتا ہے تب ہی یہاں پہ میمنون کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ماتھائس پہ حملہ کرنے لگتے ہیں لیکن ماتھائس بھی ان کا جم کے مقابلہ کرتا ہے لیکن اندر میں یہ لوگ ماتھائس کو پکڑ لیتے ہیں اور لے کر کے جاتے ہیں میمنون کے پاس تب ہی ماتھائس کو ایک اشچہ رہ جنگ بات پتہ لگتی ہے کہ فیرون کا بیٹا مل چکا ہے اب میمنون کے ساتھ اسی لئے اس نے اپنے پیتا یعنی فیرون کو مار دیا اور اس کے بعد اپنے پورے قبیلے کو ہلاں منا دیا میمنون کا اور اسی نے بتایا کہ کیسینڈرہ کو مارنے کے لیے تینوں آ رہے ہیں اسی لئے اب میمنون یہاں پہ جیسپ کو بھی مار دیتا ہے اور وہ ماتھائس کو مارنے جاہی رہا ہوتا ہے تب ہی کیسینڈرہ اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے اسے مارا تب ہم پہ قیامت ٹوٹ پڑے گا کیونکہ اس کے ساتھ کچھ بہت ہی بوری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اسے مارتے ہی ہمارا ستیاناش شروع ہو جائے گا اور ہم ہر ایک باجی کو ہارنے لگیں گے اسی لئے تمہیں اسے نہیں مارنا چاہیے تب میمنون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن میمنون یہاں پہ اپنا دماغ لگاتا ہے وہ ماتھائز کو اپنے ہاتھوں نہیں مارتا بلکہ اس کو زمین میں گار دیتا ہے اور صرف اس کا سر اوپر چھوڑتا ہے اور جہاں پہ میمنون نے ماتھائز کو گڑوایا ہے وہ بہت ہی بھائیانک جگہ ہے یہاں پہ ہر جگہ آدم خور چیٹیاں رہتی ہیں جو منٹوں میں کسی بھی انسان کے شریر کا پورا مانس کھا جاتی ہے اور یہ لوگ ماتھائز کو یہاں پہ بانتے ہیں اور چیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ماتھائز کے ساتھ یہاں پہ ایک چور بھی ہوتا ہے جس کا نام ہے آرپیڈ اور یہ گھوڑی چوراتا ہے اور آرپیڈ بہت ہی شاتید چور ہے وہ ایسے سیچویشن میں بہت بار پھنسا ہے اسی لئے اسے پتا ہے کہ اس سے کیسے نبٹنا ہے پھر جیسے ہی میمنون کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں آرپیڈ زمین سے باہر نکل جاتا ہے تب ماتھائز اسے کہتا ہے کہ مجھے بھی باہر نکل تب آرپیڈ کہتا ہے کہ میں تمہیں نکالوں گا لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم تب زمین سے باہر آگے تب تم مجھے اپنے ساتھ رکھو گے اور ماتھائز مان جاتا ہے اسی لئے اب آرپیڈ ماتھائز کو چھوڑا دیتا ہے اور ماتھائز سے پوچھتا ہے کہ اب تمہاری کیا پلانی ہے تب ماتھائز کہتا ہے کہ مجھے میمنون کو مارتا ہے کہ اس نے میرے دوست اور میرے بھائی کو مارا ہے اور ہمیں جلدی اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا اور اتنا کھینے کے بعد وہ آگے نکل جاتا ہے وادہ بارپیڈ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے تب ہی ہم میمنون کو دیکھتے ہیں جو کسینڈرہ کو کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اب مجھے کس راجے پہ حملہ کرنا چاہیے تب کسینڈرہ سارے راجے کو دیکھنے لگتی ہے لیکن سب کو دیکھنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب ہمیں اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگوں کا خون بہا دیا اور ابھی جتنے راجے ہمارے پاس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہمیں صرف اسی پہ دھیان دینا چاہیے تب ممنون کہتا ہے کہ نہیں مجھے پوری دنیا کا راجہ بننا ہے تب کسینڈرہ کہتی ہے کہ تم پوری دنیا کا راجہ بن کے کیا کرو گے تب ممنون کہتا ہے کہ تم سے شادی کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور جس دن میں نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا اس دن میں تم سے شادی کر لوں گا تب کسینڈرہ کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے نا کہ جس دن میں کسی کے ساتھ بھی انٹیمیٹ ہوئے اس دن میری ساری شکتیاں چلی جائے گی تب ممنون کہتا ہے کہ اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جس دن میں پوری دنیا کا راجہ بن گیا اس کے بعد مجھے تمہاری شکتیوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ان باتوں کو سنکے کسینڈرہ ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ ممنون کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تب ہی ہم ماتھیاس کو دیکھتے ہیں جو پہنچ چکا ہے ممنون کے محل کے پاس لیکن وہ شہر میں چاروں طرف گھوم رہا ہے تاکہ اسے پتہ لیکھ سکے کہ وہ محل کے اندر کیسے داخل ہوگا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچے نے اس کے پتھر چورا لیے ہیں اور وہ بچہ یہاں سے بھاگتے جا رہا ہے اسی لئے ماتھیاس اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور بہت دیر پیچھا کرنے کے بعد وہ بچے کو پکڑ لیتا ہے اور اسے سارے پتھر چھین لیتا ہے لیکن ماتھیاس کو پتا ہے کہ یہ بچہ بہت ہی شاتی رہے اور یہ ضرور راستہ جانتا ہوگا ممنون کے محل کا اسی لئے ماتھیاس اس بچے سے کہتا ہے کہ مجھے اس کے محل کے اندر لے کر کے جب اور میں تمہیں ایک قیمتی پتھر دوں گا اور وہ بچہ مان بھی جاتا ہے اسی لئے وہ اسے خوپیا راستے سے لے کر کے جانے لگتا ہے تب ہی ان لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے ایک بجورگ آدمی سے جو گولے بارود بنانے میں ایکسپوائٹ ہے اور وہ گولے بارود اس لئے بناتا ہے تاکہ وہ ممنون کو مار سکے اور اس آدمی کا نام ہے فیلوس اور فیلوس ان ساری چیزوں کے بارے میں ماتھیاس کو بتاتا ہے تب ماتھیاس پوچھتا ہے کہ ممنون مجھے کہاں پر ملے گا تب فیلوس کہتا ہے کہ ابھی وہ پریکٹیس کر رہا ہوگا اور وہ تمہیں گراؤنڈ میں ملے گا اسی لئے اب ماتھیاس پہنچتا ہے گراؤن میں اور وہ دیکھتا ہے کہ مہمنون پریکٹس کر رہا ہے وہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ وہ اس پر تیر چلائیں اور تیر کسی بھی رفتار سے آتی ہے مہمنون اسے روک لیتا ہے اور احمد ہے اس کو مہمنون مل چکا ہے اسی لئے وہ بچے کو ایک پتھر دیتا ہے اور اسے یہاں سے بھگا دیتا ہے اور وہ مہمنون کو مارنے کی تیاری کری رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اسی بچے کو دیکھتا ہے جیسے مہمنون کے لوگوں نے پکڑ لیا ہے کیونکہ انہیں اس بچے کے پاس ایک قیمتی پتھر ملا تھا اور انہیں لگتا ہے کہ یہ پتھر شاید اس نے مہمنون کے خجانے سے چورایا ہے اسی لئے لوگ مہمنون کے پاس اس بچے کو لے جاتے ہیں اور مہمنون اس پتھر کو چھینتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بچے کا ہاتھ کاٹ دو اسی لئے اس کے لوگ اب اس بچے کا ہاتھ کاٹنے لگتے ہیں اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد مہتھائیس اور بھی گصہ ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ اس بچے کو بچائے گا اور پھر کبھی ممنون کو مارے گا اسی لئے وہ ان لوگوں پہ حملہ کرنے لگتا ہے جو اس بچے کو مار رہے ہوتے ہیں تب تک وہ ممتھائیس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اسی لئے اب ممنون کے سارے لوگ ممتھائیس پہ حملہ کرنے لگتے ہیں اور ممتھائیس یہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک جھوپڑی میں کوچ جاتا ہے جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ کسینڈرہ نہ آ رہی ہے اسی لئے وہ کسینڈرہ کو بندی بنا لیتا ہے تب تک کہاں پہ ممنون کے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اسی لئے وہ کسینڈرہ کو لے کر کے ایک نالے سے باہر نکل آتا ہے اور اسے پکڑ کے یہاں سے دور بھاگ جاتا ہے اور وہ اسے لے کر کے جانے لگتا ہے تب کہ سینڈرہ پوچھتی ہے ممتھائیس سے کہ تم نے مجھے کیوں پکڑا ہے تب ممتھائیس کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو میں ڈھونڈتا ہوا ممنون آئے گا تب میں اسے مار کے اپنے بھائی اور دوست کا وضلہ پورا کروں گا تب تک رات ہو جاتی ہے اسی لئے لوگ اس ویرانے میں آرام کرنے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی کہ سینڈرہ کو پتا لگتا ہے کہ ممتھائیس سوچ چکا ہے وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ممتھائیس اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر تن ممنون کے پاس کیوں واپس جانا چاہتی ہوں ممنون تمہیں کیا دیتا ہے تب کہ سینڈرہ کہتی ہے کہ میں ممنون کے پاس نہیں جانا چاہتی میں سب سے دور جانا چاہتی ہوں کیونکہ بچپن سے میں اس کے پاس تھی اور اس نے مجھے غلاموں کی طرح رکھا ہے اور میرا دم گھٹتا ہے اس کے محل میں اسی لئے میں سب سے دور بھاگ جانا چاہتی ہوں تب ان باتوں کو سننے کے ممتھائیس کہتا ہے کہ تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم نے میری جان کیوں بچائی اس دن وہ لوگ مجھے مارنے والے تھے لیکن تم نے انہیں روک دیا ممنون نے پوری دنیا کو تمہارا دشمن بنا دیا ہے اسی لئے سب لوگ تمہیں مارنا چاہتے ہیں کیونکہ جتنے بھی لوگوں کو ممنون نے مارا ہے سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ تمہاری وجہ سے مرے ہیں کیونکہ تم نے میمنون کو بھوشے بتایا تھا اور ان باتوں کو سننے کے بعد کسینڈرہ سمجھ جاتی ہے کہ باہر اسے لوگ مار دیں گے اسی لئے وہ ماتھائیس کے ساتھ ہی سرکشت ہے اسی لئے وہ ماتھائیس کے ساتھ ہی آگے بڑھنے لگتی ہے تب ہی انہیں پتہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور جب ماتھائیس انہیں دیکھتا ہے تب اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ ممنون کے لوگ ہیں اور ماتھائیس انہیں مارنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اسی لئے وہ آرپیڈ اور کسینڈرہ کو چھپا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پہ ریتیلہ توفان آنے والا ہے اسی لئے تم لوگ یہی پہ چھپے رہا ہوں اور اتنا کہنے کے بعد وہ جاتا ہے ممنون کے آدمیوں کے پاس تب تک یہاں پہ توفان آ جاتا ہے اور ماتھائیس اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے سارے لوگوں کو مارنے لگتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کو ختم کر دیتا ہے لیکن جب ماتھائیس ان سے لڑ رہا ہوتا ہے تب ہی ایک آدمی ماتھائیس کے پیر میں تیر مار دیتا ہے جس تیر میں زہر لگا ہوتا ہے اور یہ زہر ہوتا ہے بچوں کا جو کی جان لیوہ ہے لیکن ماتھائیس اسے بھی مار دیتا ہے اور اسے مارنے کے بعد واپس آتا ہے کسینڈرا کے پاس لیکن اب ماتھائیس کی طبیعت سمیہ در سمیہ خراب ہونے لگتی ہے اور وہ موت سے جوجنے لگتا ہے اور کسینڈرا ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتی ہے اسی لئے کسینڈرا اپنی شکتیوں کا استعمال کرتی ہے اور وہ ماتھائیس کے شریر سے زہر کو باہر نکال دیتی ہے اور ماتھائیس زندہ بچ جاتا ہے اسی لئے وہ ممنون کو سندیش بھیجتا ہے کہ میں نے تمہارے سارے آدمیوں کو مار دیا ہے اور اب میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد ممنون گصہ ہو جاتا ہے تب ہی ممنون کے بہت سارے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور وہ کسینڈرا کے بارے میں پوچھتے ہیں تب ممنون کہتا ہے کہ ہم نے اس آدمی کو مروا دیا جس نے کسینڈرا کو اٹھایا تھا اور اب کسینڈرا محل میں واپس آ چکی ہے اور وہ جلدی ہی تم لوگوں کے سامنے آئے گی اور سارے لوگ ممنون کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور دوسری طرف ماتھائیس ایسے ہی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں ماتھائیس کی ملاقات ہوتی ہے فیلوس سے اور فیلوس کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے باروں تیار کر لیے ہیں اور اب میں تیار ہوں ممنون کو مارنے کے لیے اسی لئے وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور یہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی انہیں بہت سارا پانی ملتا ہے اور یہ لوگ کئی دنوں سے پانی کی تلاش میں تھے اسی لئے یہ خوش ہو جاتے ہیں یہ پانی پیتے ہیں اور نہانے لگتے ہیں تب ہی بہت سارے لوگ انہیں بندی بنا لیتے ہیں اور انہیں لے کر کے جاتے ہیں ایک قبیلے میں جس قبیلے کے بارے میں آج سے پہلے کسی کو کچھ بھی پتا نہیں تھا اور اس قبیلے کا سردار ہے بالتھازار بالتھازار ایک بہت ہی مہانی ہوتا ہے لیکن وہ ماتھاز سے نفرت کرتا ہے اور وہ ماتھاز کا جان کا دشمن ہے کیونکہ بہت سال پہلے سے ان دونوں میں دشمنی چل رہی ہے اسی لئے بالتھازار جیسے ہی ماتھاز کو دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ کسیڈرہ کو وہ آگ ببولہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں کو اپنا دشمن مانتا ہے اسی لئے اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ کسیڈرہ کو مار دو اور ماتھاز کو میں خود مار ہوں گا اور اب اس کے سارے لوگ کسیڈرہ کو مارنے جاتے ہیں تب ماتھاز ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی کسیڈرہ پر نظر اٹھائے گا میں اس کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا اور وہ ایسے ہی سارے لوگوں کو مارنے لگتا ہے تب ہی بالتھازار اس کے سامنے آتا ہے اور ماتھاز کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم دونوں فیصلہ کریں ہم ایسے جو جیتے گا وہ جو کہے گا وہی ہوگا اور اب یہ دونوں لڑنے لگتے ہیں اور یہاں پہ گھماسان لڑائی چلنے لگتی ہے کیونکہ یہ دونوں ہی مہان یودھا ہیں اسی لئے ان کے بیچ ایسے ہی لڑائی چلتی رہتی ہے اور انہیں دیکھ کر کے لگتا ہے کہ کوئی کسی سے کمزور نہیں لیکن ماتھاز بہت طاقتور ہے اسی لئے وہ جلدی ہی بالتھازار کو ہرا دیتا ہے لیکن وہ بالتھازار کو مارتا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پہ مارنے نہیں آیا بلکہ میں صرف ایک ہی آدمی کو مارنا چاہتا ہوں اور وہ ہے ممنون اور تم بھی ممنون کو مارنا چاہتے ہو تو ہمیں آپس میں لڑ کے اپنا وقت جائے نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک ساتھ مل کے ہمیں ممنون کو مارنا چاہیے اور بالتھازار کو یہ بات پسند آتی ہے اسی لئے وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے مان جاتا ہے اور یہ دونوں اسی قبیلے میں رہنے لگتے ہیں تب ہی رات میں کسینڈرہ کو بھوش نجر آتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ جلدی ہی ممنون کے لوگ یہاں پہ آ جائیں گے اور وہ سب کو مار دیں گے اور ہر جگہ لاشیں ہی لاشیں ہوں گے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد کسینڈرہ ڈر جاتی ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے کہ کوئی بھی معصوم مرے اسی لئے وہ جاتی ہے ممنون کے پاس اور کہتی ہے کہ اگر ہم زیادہ دیر تک یہاں پہ رکھیں تب ممنون کے لوگ یہاں پہ آ جائیں گے اور وہ سب کو مار دیں گے میں نے ابھی ابھی بھوشے دیکھا تب ممنون کے پاس بھوشے کہتا ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو نہیں مانتا تب ہی کسینڈرہ کو پھر سے بھوشے نہ جاراتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ممنون جب محل میں جائے گا تب اسے ایک تیر لگے گا اور اسی تیر سے ممنون کی مرتی ہو جائے گی اسی لئے کسینڈرہ اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ ممنون کو کہتی ہے کہ موت تمہارے سر پر گھوم رہی ہے تب ممنون کو کہتی ہے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا اور میں صرف ایک ہی چیز سے ڈرتا ہوں ممنون کو مارنے سے پہلے مرنے سے اسی لئے میں جلدی سے ممنون کو ماروں گا اور اتنا کہتے ہیں یہ دونوں نزدیک آنے لگتے ہیں اور کسینڈرہ اس چیز کو بھول جاتی ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ بھی انٹیمیٹ ہوگی تب اس کی شکتیاں چلی جائیں گے اور وہ مطحیس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتی ہے لیکن جب آدھی رات میں کسینڈرہ جھگتی ہے تب وہ سوچتی ہے کہ وہ اپنی لئے ان پورے قبیلے والوں کو نہیں مرنے دے گی اسی لئے وہ نشجہ کرتی ہے کہ وہ محل واپس جائے گی اور وہ محل کی طرف واپس نکل جاتی ہے تب ہی ہم ممنون کو دیکھتے ہیں اور ممنون اپنے پوری سینہ کو تیار کر رہا ہے تاکہ وہ ایک اور راجے پہ قبضہ کر سکے لیکن اب اس کے سارے سپاہی پریشان ہیں کہ وہ کسینڈرہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کسینڈرہ کے شبدوں سے ہی انہیں پوچھٹی ملتی ہے کہ وہ لوگ اس یود کو جیتیں گے یا پھر نہیں اسی لئے وہ بار بار ممنون سے پوچھتے ہیں کہ کسینڈرہ کہاں ہے اور ممنون انہیں جھوٹ بولتے رہتا ہے لیکن آج یہ لوگ کسینڈرہ کو بھی نہ دیکھے نہیں مانے گی تب ہی ہاں پہ کسینڈرہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری جیت ہو اور جلدی ہمارا دشمن سے سامنے آگا لیکن اب کسینڈرہ کو دیکھنے کے بعد ممنون کو شکھ ہونے لگتا ہے کہ یہ خود بخود واپس کیسے آگئی تب ہی ہم ماتھایس کو دیکھتے ہیں اور وہ جیسے ہی صبح میں جگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کسینڈرہ یہاں سے جا چکی ہے اسی لئے وہ نشیہ کرتا ہے کہ وہ محل میں واپس جائے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ممنون کسینڈرہ کو بھی مار سکتا ہے اسی لئے وہ یہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی بالتھجار اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس سفر میں اکیلے نہیں ہو دوست ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گی اسی لئے اب کبیلی کے سارے لوگ بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تب ہی دوسی طرف میں ہم دو نشیہ کرتا ہے کہ وہ کسینڈرہ کا امتحان لے گا کیونکہ سے لگتا ہے کہ آپ کسینڈرہ نے اپنی شکلیاں کھو دی ہے اور وہ انہیں گمراہ کر رہی ہے لیکن کسینڈرہ ان باتوں سے انکار کرتی ہے اسی لئے وہ کسینڈرہ کے سامنے بہت سارے گھڑے رکھتا ہے اور ان میں سے زیادہ تر گھڑے میں سامپ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اس گھڑے میں ہاتھ ڈالنا ہے جس میں سامپ نہ ہو تب ہی دوسی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مطحیس یہاں پہ آ جگا ہے اور بالتہزار بھی اپنے سارے لوگوں کے ساتھ اسی لئے وہ سب کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور فلوس یہاں پہ ہر جگہ بارود لگا رہا ہے تاکہ وہ پورے محل کو اڑا سکے تب ہی کسینڈرہ ایک ایسے گھڑے میں ہاتھ ڈالتی ہے جس کے اندر سامپ ہوتا ہے اور ممنون سمجھ جاتا ہے کہ کسینڈرہ نے اپنی شکتیاں کھو دی ہیں اس لئے وہ کسینڈرہ کو ڈانٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتا نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے اب تم مرنے والے ہو کیونکہ تم ایک لالچی ہو اور تمہارا من کبھی نہیں برتا اور تم نے آج تک کسی سے بھی پیار نہیں کیا اور اب ان باتوں کو سننے کے بعد ممنون اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ہاں پہ مطحیس آ جاتا ہے اور وہ ممنون سے لڑنے لگتا ہے اور ان دونوں کے بیجھ گھمہ سال لڑائی ہونے لگتی ہے کیونکہ یہ دونوں ہی بہت خطرناک یوتھا ہے تب ہی دوسری طرف ہم بالتاجار کو دیکھتے ہیں جو ایک کک کر کے ممنون کے باقی لوگوں کو مار رہا ہے اور ممنون کے پاس جتنے بھی یوتھا ہوتے ہیں بالتاجار ان سب کو مارتا ہے اور ابھر جگہ قتل عام پھیل گیا ہے تب ہی ہم مطحیس کو دیکھتے ہیں جو ممنون پر بھاری پڑ رہا ہے اور وہ ممنون کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ممنون اس کے آنکھوں میں کوئلہ ڈال دیتا ہے اور مطحیس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا اسی وقت دوسری طرف سے ایک آدمی آتا ہے تیر لے کر کے اور وہ مطحیس پہ تیر چلانے ہی والا ہوتا ہے تب ہی کسینڈرہ اس چیز کو دیکھ لیتی ہے اور کسینڈرہ نے اپنی بھوشوانی میں اسی تیر کو دیکھا تھا اسی لئے وہ نہیں چاہتی کہ مطحیس کو یہ تیر لگے پھر وہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے مطحیس کے سامنے کھڑی ہونے کے لئے تاکہ وہ اسے تیر سے بچا لے لیکن مطحیس جیسے ہی کسینڈرہ کو تیکھتا ہے وہ کسینڈرہ کو بچا کر کے خود تیر کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ تیر آ کر کے مطحیس کے پیٹ پہ لگ جاتی ہے اور وہ زخمی ہو کر کے نیچے گر جاتا ہے تب ہی وہ تیر والا آدمی تروار لے کر کے آتا ہے مطحیس کو مارنے کے لئے تب ہی کسینڈرا کھڑی ہوتی ہے اور وہ اس آدمی کو مار دیتی ہے تب تک ماتھائس اپنے آپ کو سنبھال چکا ہوتا ہے اسی لئے وہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک دھنوش اٹھاتا ہے اس کے بعد اپنے پیٹ سے تیر باہر نکالتا ہے اور وہ ممنون پہ نشانہ لگانے لگتا ہے لیکن ممنون کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ہر رو جیسے تیر کو روکنے کی پریکٹس کرتا ہے اسی لئے وہ تیر کو روکنے کیلئے کھڑا ہوتا ہے لیکن آج اس پہ تیر ماتھائس چرا رہا ہوتا ہے اور ماتھائس کے تیر میں بہت ہی تیج گتی ہوتی ہے اسی لئے ممنون اسے نہیں روپ پاتا ہے اور وہ تیر ممنون کے چھاتی کے آر پار ہو جاتی ہے اور ممنون نیچے گرنے لگتا ہے تب ہی فلوس اپنے بارود میں آگ لگا دیتا ہے اور یہاں کا پورا محل اُڑنے لگتا ہے اور ممنون اسی دھماکے کے چپیٹ میں آ جاتا ہے یہاں کا راجہ بن جاتا ہے اور ماتھائس کے راجہ بننے سے سارے لوگ خوش ہے اور بالتہزار بھی اسی لئے بالتہزار اپنے سارے لوگوں پہ یہاں سے لے کر جانے لگتا ہے اور ماتھائس اس کا شکریہ آدھا کرتا ہے تبکہ سینڈرہ کہتی ہے کہ میں بھوشش دیکھ با رہی ہوں اور مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ اب یہاں پہ ہر جگہ عمل اور شانتی ہوگی تب ماتھائس ان ساری چیزوں کو سن کر کے کہتا ہے کہ کیا تمہاری شکتیاں ابھی تک برقرار ہیں کیونکہ ہم دونوں ہم بستر ہوئے تھے اور اس کے بعد تمہاری شکتیاں شاید ختم ہو گئی تھی تبکہ سینڈرہ کہتی ہے کہ نہیں میری شکتیاں ابھی بھی برقرار ہیں اور میں نے یہ سب کچھ اس لئے کہا تھا اور میں نے یہ افواہ اس لئے پھیلایا تھا تاکہ ممنون مجھ سے دوسرہ ہے اور اب ان باتوں کو سن کر ماتھائس ہنستا ہے اور یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ڈینکیو